خوبصورتی چند اس کے پہلو ہیں ایک تو خوبصورتی ہے دیکھنے کی اسے عربی میں سعاد سے سباحت میں کہا جاتا ہے یہ خوبصورتی ہے اور ایک مرتبہ کسی کا قلب بہت خوبصورت ہوتا ہے کردار بہت خوبصورت ہوتا ہے اگر اسی کو پیش کرنا چاہوں کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی جسے جمال پسند ہے وہ اسے قلبی خوبصورتی پسند ہے دو پہلو پیش کروں گا تو وہ اسے سنیے گا میں نے کہا میں نے تقریر یہیں پہ تیار کی ہے کہ فلبدی بہرحال بولنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے لیکن میں پیش کرنا ہوں آپ کی خدمت میں مرحوم شیطہ سغیب کی ایک تقریر سے اختباس ہے انجھے کتاب سے میں پیش کرنا ہوں جملہ مرحوم نے لکھا کہ روز قیامت وہ تمام خوبصورت مرد جو اپنے آپ کو پاک دامن نہیں رکھیں گے اللہ ان کے سامنے جناب یوسف کو لے کی آئے گا اور سوال کرے گا بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا میرا یوسف زیادہ خوبصورت ہو تو سب کہیں گے پروردگارہ تیرا یوسف زیادہ خوبصورت ہے تو اللہ کہے گا یوسف نے تو اپنے آپ کو پاک دامن رکھا تھا تم اپنے آپ کو پاک دامن کیوں نہیں رکھ سکے کب پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ تمام خوبصورت خواتین کے سامنے جناب مریم کو لے کیا آئے گا کیونکہ انہی دو حسنیوں کے اوپر لوگوں نے کوشش کی تحمد لکھانے کی جناب یوسف پر سورہ یوسف گواہ ہے جناب مریم پر خود سورہ مریم گواہ ہے کہ بھی یہ بیٹا کہاں سے لے کیا ہے تو اب اللہ ایک مرتبہ جناب ساری خوبصورت خواتین کو جناب مریم کا عقص دکھائے گا کہ بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا میری مریم زیادہ خوبصورت ساری خواتین کہیں گے پروردگارہ تیری مریم زیادہ خوبصورت ہے اللہ کہے گا مریم نے تو اپنے آپ کو پاک دامن رکھا تھا پھر تم اپنے آپ کو پاک دامن کیوں نہیں رکھ سکیں تبدیقی جملے کے اوپر مجھے پتا ہے کہ داعت نہیں ملتی ہے لیکن میں پھر بھی پیش کرنا ضروری سمجھتا تھا عزیزان اکرامی جن جن پہلوں سے دیکھیں گے کہ آپ کو آل محمد منفرد نظر آئیں گے جو جملہ ہے جناب سید شہدہ کا میں نے پورا نہیں پیش کیا تھا اس کو غور سے سنیا گا اس سے پہلے کہ میں اسے پیش کروں علماء محمد باقر مجلسی کتاب ہے عین الحیات اردو میں نسلیم امروی صاحب ارہم نے ترجمہ کیا ہے روح الحیات کے نام سے اردو بہت پیاری ہے کتاب کی آپ کو پڑھنے کا جی کرے گا آپ کو لگے گا نہیں کہ مذہبی کتاب ہے جیسے آپ ایک نوول پڑھ رہے ہیں بہت پیارے انداز سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے بہت پیارا ترجمہ اور اخلاقیات پہ ہے رسول اسلام کی جو وسیعت ہے حضرت عبدالغفاری کو اس کا جو انہوں نے کومنٹری تشریح کی ہے علماء مجلسی نے اس کا اردو ترجمہ ہے تو وہاں پہ علماء مجلسی نے ایک مثال دی ہے کہاں خوبصورت انسان آدمی ہو اور اگر کردار صحیح نہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک بہت خوبصورت بکسہ لیں اور اس کے اندر غیلازت بھر دیں اور اس پہ سونے کی تارے لگا دیں بہت خوبصورت ریپنگ ہو ہر آدمی دیکھے گا پہ بہت خوبصورت ہے اندر نہیں معلوم کہ کیا اندر نہیں معلوم کہ اور اگر ایک مرتبہ سونے جواہرات بھر کے آپ ایک بکسے کے اوپر بہت نجاست غلازت لگا دیں سب سے کہیں کہ یہ کیا ہے سب کہیں کہ غلازت ہے لیکن اندر نہیں معلوم کہ کیا ہے اندر بہت خوبصورتی ہے اب آئیے ذرا میں امام حسن حسن علیہ السلام کا فرمان پیش کروں آپ فرماتے ہیں ساری دنیا تمہاری تعریف کرتی رہے اور تمہارے ہاتھ میں خاک ہو سب کہہ رہے ہوں سونا ہے کبھی لوگوں کے کہنے پہ خوش نہ ہونا کہ ہاتھ میں سونا ہے تمہیں خود تو معلوم ہے خاک ہے اور اگر ساری دنیا تمہاری مضمت کر رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں سونا ہو سب کہہ رہے ہوں خاک ہے خاک ہے تمہیں خود تو معلوم ہے سونا ہے لوگوں کے مضمت کرنے سے دل برداشتہ نہ ہونا مہم یہ نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں مہم یہ ہے تمہیں اپنے متعلق کیا پتا ہے اجارے کلامی اب یہاں جو خوبصورتی اللہ نے اچا کی ہے بہرحال ہمارے ہاں بہت سے احکام ہیں کہ خود نماز جماعت کے لیے بھی ہے کہ اگر سب علم میں مساوی ہوں تقوی میں مساوی ہوں حفظ میں مساوی ہوں تو آخر میں ہے کہ جو سب سے خوبصورت ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو شرحل امہ میں شہد سانی نے لکھا میں بہت ہاتھ پریشان نہیں کروں گا خوبصورتی کون سے پیش کر رہا ہوں آئیے درہا ٹھیک ہے یہ اللہ نے جو عطا کی ہے یہ بھی خوبصورتی ہے اور یہ بہت اسی کی نعمت ہے یہاں تک روایات میں کسرت سے آیا ہے کہ جو زیادہ خوبصورت ہو اس سے اگر کبھی مانگو تو اس سے مانگنا جو خوبصورت ہو تو کہا مولا کیوں کہا جسے اللہ نے یہ والی نعمت عطا کی ہے نہ خوبصورتی والی اسے سخاوت بھی عطا کی ہوگی اب سمجھ میں آیا اب سمجھ میں آیا آل محمد اتنے سخی کیوں تھے بات بہت رہی ہے جانے گرامے اب آئیے درہا وہ حدیث جو میں جس کو میں نے انوان قرار دیا تھا اس سے میں بات کو متصل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اس سید الشہدان نے کیا فرمایا کہا اللہ ماشید علاہ پروردگارہ گوا رہنا اس قوم پہ جن کے مقابلے میں میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں اشبہ ناسب رسولک جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ شبیح ہیں کن کن چیزوں میں قولا وفعلا ومنطقا اب تمام چیزوں کو جناب اس سید الشہدان نے گنوایا یہاں پہ اگر تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے کہا رفتار میں گفتار میں گردار میں شکل و صورت میں تمام چیزوں میں جناب علی اکبر رسول خدا کی شبیح ہیں بھئی یہ چند افراد ہیں میرے ساتھ بھئی ایک خاص پہنوں کی طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ کتنے افراد پہنچ گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تمام افراد پہنچ جائیں اے جانے کے ہمیں یہاں جناب سید الشہدان فرما رہے ہیں یعنی شکل و صورت میں بھی کردار میں رفتار میں گفتار میں تمام چیزوں میں اچھا کئی مرتبہ کردار اچھا ہوتا ہے بولنا نہیں ہے رسول اسلام کا بولنا گفتار بڑی مشہور ہے یعنی خطابت مشہور ہے جناب علی اکبر میں تمام صفات بتا رہے ہیں سید الشہدان کہ آپ کی شکل و صورت بھی کردار بھی رفتار بھی گفتار بھی سخاوت تمام کی تمام صفات رسول خدا کی جناب علی اکبر اللہ السلام میں تھی بہر سے سنیے گا عزیزان اکرامی دو پہلوں کو پیش کرنا جا رہا ہوں ایک ہے صورت ایک ہے سیرت کئی افراد کی صورت خوبصورت ہوتی ہے کئی کی سیرت سید الشہدہ فرما رہے ہیں علی اکبر کی دونوں چیزیں پیمبر سے مشابہ ہیں صورت بھی سیرت بھی بھئی اب غور سے سنیے گا جو میں پہلوں پیش کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان اکرامی اس میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال نہیں ہے کہ وہ پیمبر جیسے ہیں صورت میں یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے نبی کی ایک اور شبی بنائے غور فرمایا جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال نہیں اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے نبی کی ایک اور شبی بنائے اور وہ بھی حسین کو عطا کی یہ اللہ کی حسین ابن علی سے محبت تھی اس نے چاہت میرے حبیب کی ایک اور شبی ہو اور وہ حسین کے پاس ہو کیونکہ پیمبر فرما گئے تھے حسین مجھ سے میں حسین سے لہو ہما ہمان